مذہبی بحثوں ایک مثال آپ کے سامنے ایک اور سوال کی رکھو اور مجھے بتائیے گا کیا یہ بحث کوئی ریلیونٹ بحث ہے ہمارے ہیں علم کلام کی جو روایت ہے عقائد کے علم کی اس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا اللہ میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اور کہای جاتا ہے کہ پیغمبر نے تو جو بات بتائی ہم اس پر ایمان لے بھی آئیں لیکن یہ امکان تو باقی رہتا ہے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے پیغمبر سے بھی سچ کہا کیونکہ کوئی عقل والا یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے پیغمبر سے نعوذ باللہ جھوٹ کہا ہو تو ہم اس کا جواب کیسے تھے بتائیے گا مجھے کیا یہ بحثیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ کا دین کس طرح پیش کرنا ہے اور لوگوں سے کیا توقع ہے کہ وہ کیسے مانیں گے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں بنیادی ہدایت رکھ دی ہے جس وقت اللہ تعالی کے پیغمبروں کی دعوت سامنے آتی ہے تو اگر کسی نے اس چراغ کو روشن رکھا ہے جو اللہ تعالی نے اس کے اندر جلایا تھا تو وہی اس روشنی سے بھی استفادہ کرتا ہے ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں کہ یہ تو حقیقت میں نورن علا نور ہوتا ہے آپ نے اس روشنی کو زندہ رکھا ہے تو آپ اس روشنی کو بھی پا لیں گے اگر وہ ہدایت اللہ تعالی نے آپ کی فطرت میں دی ہے اس کی آپ نے قدر کی ہے تو اللہ تعالی توفیق دیں گے آپ پیغمبروں کی بات کو بھی سنیں گے اور سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو قبول کریں گے تو یہ بریادی بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے اب اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کا تصور کرتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اس امکان کو مان لیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں ایک تصور کیا ہے گیا نا یہ میں کسی شریف النفس انسان کے بارے میں بھی قائم کرتے وقت دس مرد پہ سوچوں گا تو اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے تو آپ اس سے پیغمبر کو منوا کے کریں گے کیا پہلے تو اس کو بتانا چاہیے کہ ذات خداوندی کے بارے میں اگر وہ کوئی مصبت رویہ رکھتا ہے تو کیا فلوا کے جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا جس نے مجھے وجود بکشا جو سرا سر خیر ہے جس نے مجھے یہ حادثہ اخلاقی دیا جس کی بنیاد پر میں حسن و قبعہ میں فرق کرتا ہوں وہ کیا جھوٹ بول دیں گا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک باغ میں سہر کر رہے تھے تو وہاں دور سے دیکھا وہ گلاب کا پودا تھا اس کے کسی پتے پر کسی پرندے نے بیٹ کی تھی سرخ رنگ کی تو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ پھول ہے یہ پتی ہے اس کی تو آدمی اس غلط فائم میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن کیا واقعی ہم پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جو حصے جمالیات دی ہے اس حصے جمالیات کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کائنات کو دیکھیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھیں اس کی قدرت اس کے علم کا ظہور دیکھیں اس کی حکمت کا ظہور دیکھیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے یہ طریقے درستی نہیں ہیں آپ پر ذمہ داری کس نے ڈالی ہے کہ آپ اس طرح کے پس سوک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے نکل کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کو منوانے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے کہ آپ متنبع کریں خبردار کریں اللہ کی انعائتوں کی طرف توجہ دلائیں اس کائنات کی طرف توجہ دلائیں اس میں کارفرما حکمت کی طرف توجہ دلائیں یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز منطقی استدلال سے منوانی ہے یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا ہے اس لیے پیغمبر اس طرح کے منطقی استدلال کے بیروح طریقے کبھی اختیار نہیں کرتے وہ ہمیشہ انذار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں خبردار کرنا بیدار کرنا غفلت سے جگہ دینا انسان کو اور اس کے لیے اس عقل کو بیدار کرتے ہیں کہ جو حسن و قبہ میں فرق کرتی ہے جو یہ جانتی ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے اس کو دین کی دعوت کا صحیح طریقہ کہا جاتا ہے تو ہمارے ہاں اس طرح کی بحثوں سے لوگ حض اٹھاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہم کسی دوسرے کو چت کر دیں گے اس میں آدمی سے گریز کر کے اس کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے یعنی اس طرح کی بحث کسی شعر کے بارے میں کوئی کرنا شروع کر دے گا تو کیا پھر اس کے بعد آپ لے کے اس کو بیٹھ جائیں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ آئیے میں منطقی طور پر تم پر ثابت کر دوں گا کہ یہ شعر وزن میں ہے اس کے لیے ایک خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے ایک خاص طریقے سے کسی چیز کو اپٹیشیٹ کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے تو دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا یعنی قرآن میں کہ ہم اس ذوق کو بیدار کریں یعنی ایک انسان اگر اس حد تک پس ذوق ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتا تو اس کے اندر پہلے یہ ذوق بیدار کرنا چاہیے یہ بیدار ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی جو فارسی کے شاعر نے بیان کی ہے کہ میں جب درختوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ورک دفتریس معرفت کردگار برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار یعنی اگر ایک آدمی بیدار ہے غفلت میں نہیں ہے تو یہ جو تم درخت دیکھتے ہو اس کا ایک ایک پتہ یہ جانتے ہو کیا ہے معرفت کردگار یہ اس کے بنانے والے کی معرفت انسان کو بخشتا ہے تو اللہ کی معرفت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوب پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا اور انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی طرف توجہ دلانا قرآنِ مجید میں آپ دسیوں مقامات پر دیکھتے ہیں کوئی منطقی نتیجہ نکالے بغیر یہ بتایا جاتا ہے اس آسمان کو دیکھو اس زمین کو دیکھو یہ سامنے توارے ایک نونٹ کھڑا ہے دیکھو اس کی خلقت میں کیا کارفرمائی ہوئی ہے یہ پہاڑوں پر ایک نگاہ کر کے دیکھو اس طرح انسان کے اندر تدبر کی صلاحیت غور و فکر کی صلاحیت یہ ہے جو پیدا کی جاتی ہے نتیجہ کیا نکلے گا وہ انسان خود نکالے گا ٹھیک تو اس میں تو خدا نے پیغمبروں کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کٹھجتی پر اترا ہوا ہے وہ ایسے اس طرح لالات کرتا ہے تو اس جہالت سے اراز کر لینا چاہیے یعنی اس کے ساتھ خواب خواب علجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں جیسے آپ علجیں گے کسی کو شفاہ تو اس سے کیا ہونی ہے البتہ خود آپ کے لیے دین دین کی ہدایت ایک بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ریاضیاتی سے چیز بن کر آ جائے گی تو انسان کو بیدار کرنا انسان کے فہم کو بیدار کرنا انسان کے شعور کو بیدار کرنا یہ اصل چیز ہے دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے ہمارے ہاں جو لوگوں نے اس طرح کی طریقے اختیار کیے ہیں بس ان سے آپ صرف نظر کر لینا چاہیے امزب ایک استدلال یہ پیش کے جاتا ہے استدلال ہے کہہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ استدلال یہ طریقہ یہ منحجی میتھڈالوجی عام لوگوں کے لیے تو بڑی مفید ہے جو کھڑے ہوئے ہیں کوئی بندہ سیرائی ہے کوئی مردہ کوئی استانی ہے وہ تو سن سمجھ لے گا پہاڑ کیسے بنے درخت پتے چرن پرن لیکن ایک منطق کا پس منظر رکھنے والا ہے ایک فلسفہ کا پس منظر رکھنے والا ہے ایک سائنس کا پس منظر رکھنے والا اگر ان کے میدان میں اتر کے ان کو آپ شکست نہیں دیتے ہیں دینی استدلال سے تو اس وقت تک تو قائل نہیں ہوں گے تو ہمارے حصولیین نے وہ جو پورا علم کلام مرتب کیا ہے وہ اصل میں پورا ایک منطقی نظام کھڑا ہوا تھا اس کا رت کیا ہے اس کے اندر جا کے یہ دین کی دعوت میں فتح شکست کہاں سے آگئی یہ تو لفظی دین کی دعوت کے لیے اجنبی لفظ ہے اصل میں یہ ہمارے ہاں کے جو بیروح مناظرے پیدا ہوئے ہیں یہ جو علماء کے اندر دوسروں کے استخفاف کا ذوق پیدا ہوا ہے یہ جو اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کو الجانے کے طریقے وجود میں آئے ہیں یہ اسی ذہنیت سے آئے ہیں آپ کے لیے فتح شکست ہے دین دین ایک دردمندانہ دعوت ہے خلوص کی دعوت ہے پیغمبر دیکھ کے آگے ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے تو وہ تو آپ کو اپنا دل نکال کر یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے کیا خوبصورت اسالیب رسول اللہ نے اختیار کیے ہیں کہ تم آگ کے گڑے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں یہ دردمندی یہ خلوص ہے جس کی طرف جانا ہے تو جو لوگ منطق میں فلسفے میں اس طرح کی بحثوں میں الجے ہوئے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر اس کی ان کے اس الجنے کی غلطی بازے کی جائے اچھا انہیں پہلے وہاں سے نکال آ جائے ان سے کہا جائے فطرت کی شعرہ پر آؤ خدا نے تمہارے اندر جو شعور اور احساس دیا ہے اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اپنی جو عقل عام ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو بیدار کرو یعنی وہ ایک ایسی الجن میں جا پڑے ہیں آپ اسی الجن میں خود بھی چلے گئے ہیں یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کیا تھا اب ہم نے بھی اپنی بربادی کا احتمام کر لیا تو اس کی کیا ضرورت یہ کوئی فتو شکست کا معاملہ نہیں ہے اور اس میں فتو شکست کی ذہنیتی سے نکل جانا چاہیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انسان کی وہ فترت جو اللہ نے اس کو دی ہے صرف اس کو بیدار کریں دین کی دعوت میں اصل الاصول یہی ہے اور قرآن مجید نے یہی سمجھایا ہے ہمیں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری منطقی سارا فلسفہ نہیں بیان کر سکتے تھے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بدزوکی ہے اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں ان کے لئے انسان کی فترت میں انہوں نے قبولیت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے اس کو بیدار کرنا یہ اصل دعوت ہے تو پیغمبروں کی دعوت کے طریقے ہی کی پیروی کرنی چاہیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی ریاضیاتی اور منطقی قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے لئے الجن کا باعث بن جاتی ہیں تو یہ بجائے خود ایک مرض ہے اس سے نکالنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ استدلال کے صحیح طریقے کیا ہیں استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس دعوے پر نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ہم کسی معامل اور لیبارٹی میں لے آئیں گے اور آپ کو تمام تر چیزیں جو سامنے نکال کے دکھا دیں گے نہیں ہم اس طرح پر کھڑے ہیں کہ یہ کائنات انسان کا وجود مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت ربوبیت کا ظہور یہ جو غیر معمولی معنویت ہے یہ ایک سلیم الفطرت انسان سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ وہ یہ مانے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے جیسے ہی اس کے اندر یہ ایک مصبت احساس پیدا ہوتا ہے تو اب اس کے بعد خالق کیا ہے خالق کے عصاف کیا ہیں اس کی صفات کیا ہیں اس کے سنن کیا ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیغمبروں کا احتمام کیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا تعرف کرانا چاہیے تو کیا پیغمبروں نے جس خدا کا تعرف کرایا ہے وہ ایسا ہی خدا ہے کہ جس پر چاہے ظلم کر دے جب چاہے جھوٹ بول دے معاذ اللہ ہمیں یہ احساس دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو سرہ سر خیر ہے یہ خسن اور قبع کا یہ خیر اور شر کا جو شعور ہمارے اندر دیا گیا ہے کہ کیوں دیا گیا ہے یہ اسی لئے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے خالق کو پہچانے اس کی سچی معرفت حاصل کریں اور دوسری طرف اس دنیا کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں وہ فیصلہ کر سکیں تو میں تو کسی عام انسان کے بارے میں بھی اگر یہ مقدمہ قائم کروں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے تو ایک ہزار بار سوچوں گا بجائے اس کے کہ میں ایک ایسے خالق کا تصور کروں کہ جو خالق ہے منم حقیقی ہے مجھے حسن کا شعور دینے والا ہے میرے اندر اخلاق کا احساس پیدا کرنے والا ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے مجھے lineage چاکے 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 موسیقی